جاہن سبی کو آج کا پیپر چیک کرتے ہیں نا پہلا کوشنے تک شلہ وشف دالیا کانسکت ہے پاکستان میں بھارتہ میں کون سا ہے نالندہ بیار میں ٹھیک ہے کس ونس کا ساسک تھا کشان ہرے ونس کا ایک ادھا پرتاپی ساسک ہوتا ہے نا جیسے موری ونس کا پرتاپی کون ہے اور ایسی گفت کا کون ہے شری گفت چندر گفت نا تو ایسے یہ مشہور مشہور ہے تو کنسک تھا اس نے سونے کے سکھے تلائے تھے بہت زیادہ ٹھیک ہے اگر یہ آجے سروازدک سونے کے سکھے کس نے تلائے تو کنسک نے تلائے اور ونس آجے تو اگر یہ آجے سروازدک سودھ سونے کے سکھے کس نے تلائے تو سات وہن ونس نے چلائے تھے ٹھیک ہے یہ دو تین کوشن ہے کنفیوز والے اور یہ پیپر میں آتے ہیں سکھوں کا دین کیا کلاتا ہے اپی گرافی ٹھیک ہے آجے والا کوشن ہے راشترکورٹ سمراجیا کاؤں ستاپک کون تھا دنتی درگ دنتی درگ ہری کے علی ناٹک کی رتنا کس نے کی وگرہ راج چطورٹ نے ہری کے علی ناٹک ہے نا اس کے رچیتہ وگرہ راج چطورٹ تھے ٹھیک ہے وگرہ راج چطورٹ نے سنسکرٹ کا جنپڑا جو بنوائے تھا جو اجمیر میں سنسکرٹ ادالے تھا پہلے پھر اس کو توڑ کے ڈائی دن کا جنپڑا بنا دیئے گیا ہیں مدیا پردیس میں جب گفہ엔 ہیں بھیم بیٹکا بھیم بیٹکا کی گفہیں مدیا پردیس میں ہیں یہ لیکشمن سینہ درگ ہے یہ تو درگ ہے بٹ nineteر وڑا بھی درگ ہے 다 variability بیم بیٹکا یہ گفہیں ہیں اے سای جنتال لگے گفہیں وہ کہاں ہیں مہاراستر میں بھیم بیٹکا کی کہاں مدیا پردیس میں اٹل شرنگ کہاں ستیت ہے اٹل سرنگ ہے مچل پردیس میں ہے کیا نہیں مچل میں اٹل سرنگ جو آر سرنگ ہے وہ جموک شمیر میں ہے نا چنانی ناشری بھی جموک شمیر میں ہے سکیچو آف یونٹی کے رتناکار کون ہے رام منجی ستھار اس میں میرا نام بھی دیا گیا ہے نا سلیم علی آگے والا ہے ورطمان لوک شوائے دیکھ کون ہے اوم بڑھلا بھارت پرسید کام کھا ماتا کا مندر کہا ہے اسم میں جودپور کے پیپر میں یہ آیا ہے ابھی یہ ہوئے ہیں جودپور کا پیپر پیچھے پندرہ جنوری کوئا تھا پندرہ جنوری کوئا تھا اس میں یہ پر سنائے ہوئے ہیں کہ کام کھا دیوی کا مندر کہا ہے اسم میں اور آج اس کا بھی فون ہے تھا رنجیت وارڈ میرے وہ ریگولر پیپر نہیں دیتا تھا یہاں پیپر کی تاری کرتا تھا تو بولر سر میں کل واپس آ رہا ہوں میرے پیچھے جو گھڑتی دے گی اس کو صدار ہوں گا آیا گا کل آئے گا چلو بادیم بات کرتے ہیں ہمیں ویڈیو چل رہے تھوڑا نا باگیرہ تیندی پر ستھ باندھ کون سا ہے تیری باندھ باگیرہ تیندی پر ہے اور باگڑا باندھ کون سیندی پر ہے ستلج پر یہ اور یہ سب سے بڑا باندھ ہے باگڑا ناگل باندھ مہانگر ٹیلی فون نکم لیمیٹیڈ کے ادھیکس کون ہے سنیل کمار کس رو کے ادھیکس سومنات کس سنکھا کے ادھیکس ہیں دسویں گورو دویدی نیون میں سے کس کسیو ہیں پرسار بھارتی پرسار بھارتی کسیو ہیں بھارت میں پہلی بار بالی کا پنچائت کا کٹن کھاں کیا گیا گزرات میں بھارت کا پہلا وانی کی ویسے ویدالیا کھاں ستیتا ہے تیلیں گانا میں ویدود کا ارد چالک ہے سلیکون ویدود کا سو چالک کون ہوتا ہے سب سے زیادہ چالک چاندی XA لیکن چاندی یہ ساتھ ساتھ میں تامبا اور دیتا ہے اپنے والے دماغ کیا لگاتے ہیں کہ تاروں کے اندر تو تامبا ہوتا ہے تو تامبا ہوگا لیکن یہ غلط ہوتا ہے سب سے زیادہ چالک ہوتی ہے چاندی اور ارد چالک ہوتی ہے سلیکون تل چٹے کے شریر کے کتنے بھاگ ہوتے ہیں تین بھاگ ہوتے ہیں تل چٹے کے شریر کے تل چٹے کوکروز کو کہتے ہیں ٹھیک ہے پرسترناو کا ماترک ہے نیوٹن میٹر اور سناس اکنے پر تھندک کا انبہ ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے واسپی کرن کے کارن ٹھیک ہے واسپی کرن اسما کی سواردک سچالک ڈاتو چاندی اب اس میں تامبہ دے دیا نا لیکن تامبہ ہے نہیں نا ہمارا واجیب منڈل کی سوڑی دوارا گرم ہوتا ہے سوہن ویدی سوہن ویدی سوہن ایسا ہی ہے جیسے مطلب دیگچے میں پانی گرم ہوتا ہے نا نیچے آگ لگ رہی ہے دیر دیر تھوڑا نیچے کھوتا ہے پھر اوپر کا اوپر کا ایسا دیر دیر ایسا ہی شریہ سے پرکاس ہوتا ہے نا صبح نورمل آتا ہے پھر جیسے آگ نا اور دیر دیر وہ گرم ہوتی رہتی ہے جول ماترک ہے اسما کا ماترک ہے جول گرہوں کی گتی کا نیم کس نے دیا تھا کیپلر نے دیا تھا مارکونی نے کیا کیا تھا مارکونی ریڈیو کا عوشکار مارکونی اور ریڈیو درمیتہ کا مارکونی مارکونی اور جون ڈالٹن نے کیا کیا تھا پرمانوں سے دانت دیا تھا اور بہن سائنسٹین نے یاد نہیں ہے تمہیں یہ دنگ سے کرو اسے جوڑ لیا کرو جا کے لکھا کرو تاب مان ماپنے کا ینترت تھا جس میں پارا پائے جاتا اسے کیا کہتے ہیں تھرمومیٹر پائیرومیٹر سے کیا مپتہ جاتا ہے پائیرومیٹر 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 کیا ہوتے ہیں پائیرومیٹر کیا ہوتے ہیں پڑھ کے آنا تم نا ریٹے مارو بھینکر والے بھائی پریویسی کا انپاعت ریسٹرا سمانپاعت کیا ہوگا سکول سکول میں ہوتے ہیں پریویس کا ریسٹرا یعنی اٹل ہوتا ہے نا اس کو ایک طرح سے بول سکتے ہیں ریسٹرا رہنے کا جو ستان ہوتا ہے وہاں کام کرنے والے کو پریویسی کا بولے گئے تو جو سکول میں کام کرے گا اس کو سکھ سکھ بولا دے گا ٹھیک ہے نہیں چالک ٹرک بڑھتا نہیں گھڑی کے لیے سمیت و اخوار کے لیے سمچار اچھا بورا تو چھت فرس بڑھائی آرہی تو کرنی میسن کرنی کرنی کو بولا گیا ہے اور میسن مستری ہوتا ہے ٹھیک ہے سمپادک پتری کا نردیسک فلم نردیسک فلم صحیح ایک دم بڑیا ٹھیک ہے قویتہ قویتری بھی تو لکھ سکتی ہے نا ٹھیک ہے قویتہ تو آپ بھی لکھ سکتے ہو آپ قویتھوڑی ہو لیکن جو نردیسک ہوگا اس کے بنا فلم تو منا سکتے ہوگا پوری ایسا پورا جوڑ کے دیکھا کرو پیڑ کل پیڑ پھل تو دودھ مکھن پیڑ پھل دیتا ہے دودھ کیا دیتا ہے مکھن دیتا ہے مکھن ہی صحیح ہے کیونکہ ایسے تو پیڑ چھال بھی دیتا ہے لکڑی دیتا ہے اس نے سروتم کیا دیا جو اس نے دیا ہے ایسے تو پیڑ ہے وہ چھائیں بھی دیتا ہے ٹھیک ہے اپنی طرف سے اتر مت بناو سروتم کیا نکالا ہے پیڑ نے پھل دیا ہے نا شدہ ہی دیا اس نے جل دیتا ہے جل دیتا ہے جل دیتا ہے پرچو جیسے کب منائے دیتا ہے پرچو پان ستمبر کو پان ستمبر کو ٹھیک ہے ایک اور سپا اور برابر کتنے وارٹ ہوتے ہیں اور ایک گیلن میں کتنے ہوتے ہیں وہ یہ پڑا نہیں نا آپ نے ہو سکتا ہے یہی آئے پیپر میں ایک گیلن والا ہی ٹھیک ہے ایک کلو کلوری میں کتنے ارزا ہوتی ہے ایک دار کلوری کا جوڑ کے پڑا کرو اور تھی کا ماتر کیا ہے ایک اے چم کی دھاتو ہے نکل ہے نکل لوہا قبال ٹن ایک اے چم کی دھاتو ہے نکل چلو کوئی نکل کرنے ہو گوگل میں سرچ مارنا اس کو پھر چیک کرنا نا رکت کی ماترہ پائی جاتی ہے سات پرتیسی تو تھی ہے اگر وڑا تین ایک سمائنس ایک برابر بیس ہے تو ایک سمائنس ایک کا معنی بتاؤ چھے یدی رناطمک پرناک کا ورگ ہے تو پھر اس کا کیا دے گا دناطمک دناطمک آ جائے گا سمیر تتھا تنوج کی آئیو کا انپات آٹھ انپات پندرہ ہے نو ورس بعد ان کی آئیو کا انپات گیرہ انپات ٹھارہ ہوگا ان دونوں کی آئیو میں کتنا انتر ہے یہ پرسن آپ رکتہ مار لینا ہر پیپر میں ایک پرسن آ رہی ہے ٹھیک ہے میں نے پانچ سا پیپر دی ان میں آئے سیٹی کے دونوں پیپروں میں آئے دو آئیو کے انپات دیکھ کے یاد پوز لیتا ہے ورطمان آئیو یا پہلے کی آئیو یا آئیو کا انپر یہ فکس ہے پرسن اٹھ تی سو پرسن ہے نا اس ٹھیک ہے پرسن سیکھ لینا تو دو تین کوشن کر لینا ایسے تمہارے پیپریں پکا ملے گا سو پرسنٹ اے تتا بی کی ورطمان آئیو چار انپات پانچ ہے پانچ ورس بعد انپات پانچ اور سہ ہو جاتا ہے تو ایک کی ورطمان آئیو بتاؤ دیس ورس کانتا کی عمر کرن کی عمر کی دو گنی ہے یادی دونوں کی عمر کو جوڑ دیا جائے تو چوئیس ورس ہو جاتی ہے تو کانتا کی عمر کیا ہے سوڑہ ورس اے ام بی کی آئیو کا انپات ایک انپات دو ہے سات ورس بعد آئیو تین انپات پانچ ہے تو ورطمان آئیو سوڑہ ٹھائیس آج میں اپنے بیٹے سے تین گناہ بڑھا ہوں پانچ سال بعد میں اپنے بیٹے سے دائی گناہ بڑھا ہوں گا آج میری عمر کتنی ہے پین تاریس ورس مینہ تتہ میرہ کی آئیو کا انپات چار انپات تین ہے ان کی آئیو کا یوگ ٹھائیس ہے آٹھ سال بعد ان کی آئیو کا انپات کیا ہوگا چھائی انپات پانچ اے بیٹ تھا سی کی آئیو کا یوگ نبے ورس ہے دس ورس پہلے ان کی آئیو کا انپات ایک دو اور تین تھا تو بی کی ورطمان آئیو کیا ہے تیس ورس سنیتہ اور مایہ کا عمر پانچ انپات ساتھ ہے چار ورس پہلے اس کے عمر میں کیا انپات ہے آنکڑے اپ ریابت ہیں دیارہ ورس بعد راگو کی آئیو اس کی پانچ ورس پہلے کی آئیو کا پانچ گناہ ہو جائے گی راگو کی ورطمان آئیو کتنی ہے نو ورس عرص کی آئیو چالیس ورس اور ریت کی آئیو ساٹھ ورس ہے کتنے ورس پہلے ان کی آئیو کا انپات تین انپات پانچ تھا دس ورس دو بھائیوں کی ورطمان آئیو ایک انپات دو ہے پانچ ورس پہلے ایک انپات تین تھا تو پانچ ورس بعد ان کو آئیو کا انپات کیا ہوگا تین انپات پانچ اے انپات بی انپات سی کے ورطمان عمر نبے ہے چھ سال پہلے ان کے عمروں کا انپات ایک انپات دو انپات تین تھا تو سی کی ورطمان آئیو بھیانیس ورس رفیق اور سلیم کی آئیو کا انپات آٹھ انپات پانچ ہے یہ تو گلٹا لکھ دیا نا وہ چھوٹے ہیں جدی دونوں کی ورطمان آئیو کا یوگ چھبیس ورس ہو تو بتاو رفیق کی آئیو کیا ہے چھوڑا اسمیت سولا ہے لیکن بھیل میں بیست آگے شکریہ شکریہ شکریہ